اپنے پریزنٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو کہ آپ کے فیوچر اور آپ کے پاسٹ بنتے ہیں یعنی جو حالی حالت جو اس کی وقت جو ہوتی ہے انسان کا اس کو کہتا ہے پاس ان فیوچر اس کو کہتا ہے مستقبل اور ماضی دونوں یہی سے بنتے ہیں تو آج اسی ٹائم کو کیسے اچھی طریقے سے ہم استعمال کریں اس پہ بات کریں گے آج میرا موضوع ہے فیوچر گول سیٹنگز زندگی کے طرز جو ہماری جو مستقبل کی جو اہداف ہے وہ کیسے اچھیف کریں اور کس طرح اس کی سیٹنگز کیا جائیں آج اسی پہ بات کریں گے اب ہمیں کال بھی کریں گے اس میں گفت گمیں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو میں آتا ہوں سب سے پہلے میں اس جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو انسان کے لیے اسی وقت اس کی ضرورت ہے ابھی ابھی اس وقت آپ کو ضرورت ہے اس جس کا اس وقت اس کو استعمال کریں آپ کی فیوچر کے لیے آپ نے کچھ کر لے فیوچر آپ کا برائٹ ہوگا آپ کے مستقبل روشن ہوں گے بہترین مستقبل ہوں گے آپ کے مستقبل میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست آئیں گے آپ کا مستقبل بہت اچھا ہوگا اگر ابھی اس کو استعمال کریں اس وقت اگر اس پہ عمل کریں تو وہ چیز ہے کیا سب سے پہلے تو میں تعریف کروانا چاہتا ہوں ایک ایسے ایک ایسے طاقت آپ کے پاس موجود ہے وہ ایک ایسے چیز آپ کے پاس موجود ہے جس کے ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں اسی وقت استعمال کرو فیوچر آپ کے بڑے اچھے ہو جائیں گے اور حال بھی اچھے ہو جائیں گے آپ کے فیوچر بہت زبردست ہو جائیں گے آپ کے اسی وقت استعمال کرنے پڑتے تھے تو وہ ہے کیا کونسا چیز ہے آپ سوچے اس پہ کیے کونسا چیز ہے میں تھوڑا سا ابھی جاتا ہوں پاسٹ پہ بات کرتا ہوں پاسٹ جو کچھ کیے اسی ماضی کہتے ہیں فیوچر کس چیز کو کہتے ہیں مستقبل اس پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں اس چیزوں پہ ہم ایک اور کافی دیر سے ہورٹ پہ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جب صاحب کیسے نواز ہیں الحمدلللہ کا شکر ہے کون بات کریں جی میں غالب بات کر رہا ہوں غالب صاحب جی کیسے آپ ٹھیک اچھے ہیں جی الحمدللہ میں آپ کا شکرد بھی ہوں اور تمدار کے میں نے چار لغز کی ہیں آپ کے ساتھ بلکل آپ نے پنڈی میں کیے تھے نا جی بلکل جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو آج آپ نے ایچ ایم ایف کیے ہیں نہیں انشاءاللہ میرا جو گول ہے یا تارگٹ ہے جو آج کا انوان دی ہے وہ آپ سے انشاءاللہ ایچ ایم ایف سیکھنا ہے آچھا آچھا تو پھر آج کے جو چیزیں اس پہ ہم اتنا بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ فیچر گول سیٹنگز ہم سیکھتے ہیں کیسیز میں ایچ ایم ایف میں پی ایم بیل میں پاور آف مائنڈ اینڈ بوڑی لینگویجز میں ہم سیکھتے ہیں تو آپ کے کیا آپ زندگی میں آپ نے کیا کی کس طرح کہ آپ گول کو اچھیو کرتے ہیں چلے اس میں بات کریں بہت ساتھ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب تک انسان کی زندگی کا کوئی اس کا مین گول نہیں ہوگا جی تو اس کی زندگی ایک مقصد اور ایک اس کو رائے گاں کی زندگی محسوس ہوتی ہے صحیح صحیح تو انسان کو تو ایک اپنا ایلٹی میٹ گول یا مقصد زندگی کا معلوم ہونا چاہیے صحیح اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے سب گولز ہوتے ہیں صحیح صحیح زندگی میں جس طرح زندگی کے شروع کی تدائی سٹیج میں اس کے بنیادی مقصد تعلیم کا حصول یا ہونر کا حصول ہے صحیح صحیح زندگی کے دوسرے سٹیج میں اس میں اپنا جس میں وہ شادی کرتا ہے پال بچوں کی پرورش کرتا ہے صحیح صحیح فرمائے اور اس پروفیشن کے اندر بھی اس نے کچھ لینڈ بار یا اپنے مقاصد جو بائن کی ہوتے ہیں ان کا حصول اس کی زندگی کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے بلکل بلکل صحیح فرمائے اور اسی طرح کرتے ہیں زندگی کی آہ جو آخر کی سٹیجیز ہیں اس میں انسان کی جو آہ جتنی بھی ذہنی اور جسمانی اور روحانی صلاحیتیں ہیں اس کے بروے تاب لاکے ہوئے صلاح انسانی کے لیے وہ جو بھی خدمات اپنی سر انجام دیتا ہے اس کے گولو متعین کرتا چلا جاتا ہے اور ان کا حصول میں کوشہ رہتا ہے صحیح صحیح بہت اچھی بات ہے اور آپ کے جو گولز کچھ ہوتا ہے آپ نے سمداز 6 کیے؟ جی بلکل سمداز 6 میں بھی ہوتی ہے کچھ ہم حس پی ہیلپ پاو سپرنیشل پاورز اس میں پاو سپرنیشل ہوتی ہے کچھ گولز کو ہم اچھیف کرنے کا اترض آپ کو پتے ہیں؟ نہیں وہ تو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے میں دیفنیلی کوشہ ہوں اس کے سیکھنے کے لیے یہ بھی میرا اگلا گول ہے انشاءاللہ میں نے سیکھنا ہے آپ سے اس زمن میں میں صرف اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک انسان اپنے گول متین نہیں کرے گا وہ ان کو حاصل کرنے میں کبھی بھی ایک تو اپنی توجہ اور تقاض حاصل نہیں کرے گا اپنی جو اللہ تعالی نے اس کو صلاحیتیں اطا کی ہوئی ہیں ذہنی جسمانی روحانی وہ ان کو یبسو نہیں کرتا ہے آپ کی جو ٹکنیکس ہیں میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بڑی سادہ سہل اور ہیومن فرینڈلی ٹکنیکس ہیں ایک عام انسان بھی ان سے استفادہ کر سکتا ہے اور وہ ٹکنیکس اڈاپٹ کر کے آپ انہیں جو گول ہیں مقاصد ہیں صحیح انشاءاللہ ہماری گول یہی ہے ہماری مقصد یہی ہے نسپلائن ہمارا یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں جس پلٹ فارم پہ جو ہمارے مشن ہے انشاءاللہ اس میں بہت کامیاب ہوں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ باقی دوستہ بھی یہ بتائیے کہ آپ کے جو ایچ ایم ایس کی اگلے پروگرام میں راول پرنڈی ویرہ میں سب منصر کر رہے ہیں انشاءاللہ نو جولائی کو راول پرنڈی میں ہے دو جولائی کو لاہور میں ہے نو جولائی کو راول پرنڈی میں ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی وہاں پھر بلکل انشاءاللہ ہوگی تینک آپ نیات کے بہت شکریہ اللہ حافظ ہم توڑا فیوچر پہ بات کر رہے تھے کہ فیوچر جو ہمارے مستقبل ہے وہ کیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں معلوم پاسٹ کا تو معلوم ہے جو گزرا ہے جو ہوا ہے فیوچر کا نہیں معلوم لیکن اس کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک انسان کے حالی اسی وقت ان کی طرز عمل ان کی thoughts thinking خیالات سوچیں دیکھیں planning دیکھیں ان کے ان کے ارادے ان کے سب کچھ دیکھیں تو پتہ چل جاتے ہیں کہ ان شخص کی فیوچر کیسے ہوگے ان شخص کی مستقبل کیسے ہوں گے حال میں ہی ہم پتہ کل سکتے ہیں ایک انسان کا مثال کی طور پہ آپ کیا سوچتے ہیں مستقبل کے لئے کیا آپ کے اندر خوف ہے ڈر ہے وہم ہے وسوسی ہے فیوچر کا خوف ہے فیوچر میں ناکامی کا ڈھر ہے خوف ہے confidence نہیں ہے اور آپ کی کارگردگی نہیں ہے جسمانی اورزینی کارگردگی نہیں ہے آپ کے اور آپ کی goal settings آتے ہی نہیں ہیں آپ کا حدف معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے life میں کیا کرنا اختلف سوچا جاتے ہیں کبھی کہتا ہے یہ کیا جائے کبھی وہ کیا جائے یا چلو کرتا ہے تو جا رہے اب دیکھیں کہ کیا ہو جائے گا ایسی اندیرے میں ہیں آپ پھر اگر ایسا ہے تو اندیرہ ہے آپ کے سامنے اور مستقبل اندیرے میں چلے جائیں گے بہت سے مشکلات کا سامنے کرنا پڑیں گے طرز میں بتاؤں گا ضرور اور ہم جانیں گے اس چیز کو لازمی جاننا ضروری ہے کہ پاسٹ پریزنٹ این فیوچر کو کیسے استعمال کرے اور یہ بھنتا کہاں سے یہ ضروری چیزیں اور گول سیٹنگ کیسے کر لے یہ کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم سلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے سر امیر بات کروں جنم سے جے امیر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے ایچ ایم ایف کیا ہے امیر نہیں سر میں نے وان ٹو فور کیا گیا اچھا امیر آپ کو چاہیے کہ ایچ ایم ایف کریں گول سیٹنگز ہے اور فیوچر کو کیسے برائیٹ بنانے کی گول سیٹنگ کیسے ایچیومنٹس کرنے کی ماشاءاللہ مجھے سر بہت اچھے ریزرٹس ملے ہیں اور پہلے سے کافی ہیلک بھی اچھی ہوگی ہے اور میں نے کافی لوگوں پر اپلائی دیا انہوں کو بھی بہت فائدہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمداللہ سر میرا ایک ویسچن تھا جی بلکل یہ جیسے اکثر لوگ جو کلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں صحیح وہ لیکن کوئی چیز اچیوم نہیں کر سکتے صحیح صحیح وہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا گولز کیسے اچیوم کریں اور ہمارا این کے لائف کا صحیح 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 تو کیا یہ اچ ایم ایس سے بلکل ہوتے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے ماشاءاللہ دانا قسم کے اور بہت سے بہت سے ایک یعنی سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں اور بہت سے ماشاءاللہ ان میں نالج کی ہوتی ہے بہت عالی تعلیمات حاصل کی ہوتے ہیں لیکن وہ رشتو میں بھی ناکام ہوتی ہے وہ بزنس لائن میں بھی ناکام ہوتی ہیں وہ فرینڈز میں بھی بنانے میں بھی ناکام ہوتے ہیں بنتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کوئی ساتھ نہیں ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں ہوتے ہیں تو وہ ایچ ایم ایف جو ہے یہ ایک بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے جو آپ کو یہ سکھاتا ہیں کہ آپ کس طرح کے اس چیزوں کو اچھیو کریں بلکہ ہیلتھ کو کیسے اچھیو کریں وہ بھی تو یہ گول ہے نا بڑے گول ہے زندگی کے سب سے بڑے گول جو ہے ہیلتھ ہیں جو سمدہ سے ہم نے چلو اللہ نے ہمارے اس کو ٹھیک کر دی ہے اور سمدہ سے اس کا ہو گئے لیکن ایچ ایم ایف ضروری ہے ایچ ایم ایف لازمی ہے میں بھی ایچ ایم ایف ضرور انشاءاللہ کروں گا بلکہ صحیح جب نیکسٹ آپ انشاءاللہ پنڈی میں آئیں گے اسلام اپارڈ میں تو میں ضرور انشاءاللہ ایچ ایم ایف بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور سمدہ سے اچھے ریزلٹس آپ کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں میں پہلے سے بہت ایکٹیو ہو گیا ہوں اور پوزیوٹیوٹی بہت آئی ہے میرے اندر ماشااللہ اور میرے منفی جو حیال کے کافی سارے وہ ختم ہو گئے ہیں صحیح صحیح بہت اچھی نیم بھی بہت اچھی ہو گئی ہے ماشااللہ دیپریشن ٹینشن وہ ختم ہو گئی ہے عمر کتنے عمر ہے آپ کا جی میرے اس سے ترٹی ایرز ترٹی ایرز اچھا اچھا بڑا ہو گئی آپ ماشااللہ اچھا بہت شادی ہوئی ہے نہیں صرف بھی نہیں اچھا عمر کیوں نہیں کر رہے آپ شادی کیا وجہیں ابھی تو میں سٹڈی بھی بھار ہوں ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں ماشااللہ کیا بات ہے یعنی آپ کے اپنے حداف ہے ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ کلے اپنا فیچر اچھا اپنا ہو بہت اچھی بات اس لئے میں اچھا اپنے حدی کرنے جوارہ تھا بلکل انشاءاللہ بلکل ضرور دو تاریخ کو ضرور عمر آپ نو تاریخ کو ہوگا نا آپ کا اور پنڈی کے پنڈی اسی ہے آپ جی جی بلکل درشکلی سر میں جیلم سے ہوں اچھا جیلم سے تو پھر آپ لاہور آ جائیں یا دو تاریخ کو آپ آ جائیں لاہور یا پھر اسلام آباد آ جائیں جہاں آپ کو ایزی لگے ایرپنڈی جہاں ایزی لگے آپ کو وہیں پہ آ جائیں انشاءاللہ جی سر بہت مجھے ہشید ہے میں آپ سے بہت کھانا ہوں آپ جیسے لوگ جائیں اس دنیا میں کبھی کبھی آتے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقتیں کافت مائی ہیں ایسی پوزیٹی اور ایسی اچھی طاقت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں موسیقی وچ می آن حک ٹی وی ان ہیلتھ ویلتھ ان ہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم اینڈی پیٹ ایٹ ایم ایٹ ایم بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی موسیقی اس طرح کی ان ہی سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں موسیقی موسیقی دیکھ موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کی ہے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ دوٹ کوم